بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجرات سورة نمبر 49 شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسوله ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اے ایمان والے لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو ان الوزین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ رسول اللہ اولئیک الوزین امتحن الله قلوبهم للتقوام بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہزگاری کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا سواب ہے جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بلکل بے عقل ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ غفور و رحیم ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا ان جاءكم فاسقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا اَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو عیزہ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ واعلموا ان فیكم رسول الله لو يطيعكم فی کثیر من الامر لعنتم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اَلَيْكُمُ الْاِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ مُلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے یہی لوگ راہ یافتہ ہیں فولا من اللہ ونعمہ اللہ علیم حکیم اللہ کے احسان و انام سے اور اللہ دانا اور باحکمت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَاَصْلِينَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْسِطِينَ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاب کرا دیا کرو پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاب کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اِیَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُونُوا اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُوا عَالِمُونَ اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو ایمان کے بعد فسق برا نام ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں ای یا ایوہا الَّذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن این بعضا ظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتبعوكم بعضا ایوحب احدكم ان يأكل لحم اخیه ميتا فکرحتمو واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گھنائے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یا ایوہا الناس انا خلقناكم من ذکر وانثا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کمبے اور قبیلے بنا دیئے اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے یقین مانو کہ اللہ دانا اور با خبر ہے قلت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وان تطيعوا اللہ ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم دہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجئے کہ درحقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے مخالفت چھوڑ کر مطی ہو گئے حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بی اموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئیک ہم الصادقون مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں اپنے دعوائے ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالی کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یمنون علیکہ ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمنو علیکم انہداکم لیل ایمان ان کنتم صادقین اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے اللہ خوب دیکھ رہا ہے